دوستو آج کی کلاس میں میں آپ کو ریپلیس فنکشن اور سبسٹیٹوٹ فنکشن کے بارے میں بتاؤں گا ان دونوں کے بیچ میں فرق کیا ہے وہ بتاؤں گا ریپلیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سپیلنگ کے اندر کوئی لیٹر ہے جیسے انٹی ایس کے بیچ میں میں چاہتا ہوں کہ ایس چینج ہو جائے یہ بہت جگہ پر استعمال ہوا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ہم تو اس کو ریپلیس کنٹرول ایچ سے بھی کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں لیکن آپ کو فرمولہ بھی تو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے اگر آپ سے کسی انٹریو میں پوچھا گیا تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے تو میں ایس کو ریپلیس کرنا چاہتا ہوں تو کیا کرتا ہوں میں ایکول ٹو میں نے ٹائپ کیا ریپلیس بریکٹ سٹارٹ اب ریپلیس میں نے کیا کرنا ہے اس سیل کے اندر چینج کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کیا کومہ کیا اب میں نے ایس کو چینج کرنا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ایس ہے نا اس کی پوزیشن بتانی ہے ایس کی پوزیشن کیا ہے ہم پر اینٹی ایس تین ہے تو میں نے کہا کہ تیسرا لیٹر ہم نے چینج کرنا ہے کومہ اور کتنے لیٹر چینج کرنا ہے مجھے صرف ایس چینج کرنا ہے تو میں نے کہا کہ مجھے صرف ایک لیٹر چینج کرنا ہے اور میں نے جس اس کو انٹر کر دیا لیکن آہ انٹر کرنے سے پہلے کومہ لگانا ہے آپ نے اور یہ بتانا ہے کہ اب اس اس کو آپ نے کس چیز سے چینج کرنے میں نے دبل کورس میں چینج لکھا اور میں نے کہا کہ میں نے اس کو ان سے چینج کرنے کہ اس جو ہے نا وہ چینج ہو جائے ان کے ساتھ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس تھا یہ والا اس اب یہ ان کے ساتھ چینج ہو چکا ہے آپ اس کو دبل کلک کر کے فل ڈاؤن کر دیجئے گا جتنے اس تھے وہ سب کی سب کیا ہو گئے ہیں چینج ہو گئے ہیں لیکن پوزیشن صرف تیسری ہی بتانی ہے آپ نے اگر اس کے اندر فر ایزمپل یہ n شروع میں بھی آ رہا ہے آپ کے پاس تو یہ چینج نہیں ہوگا اگر میں s کو بھی کر لیتا ہوں s تو یہ چینج نہیں ہوگا کیونکہ یہ شروع میں ہے میں نے پوزیشن اس کی نہیں بتائیے تو اس وجہ سے تیسری نمبر پر میں نے لیٹر سٹارٹ کیا اور ایک پوزیشن میں نے کہ ایک لیٹر میں نے چینج کرنے اور تیسرے اس کے پوزیشن ہے اب سبسٹیٹیوٹ کیا کرتے ہیں ہم صرف ایک لیٹر کو چینج کرتے ہیں سبسٹیٹیوٹ میں ہم پورا فارمولا چینج کر سکتے ہیں فورا سپیلنگ ساری فارمولا نہیں سپیلنگ چینج کر سکتے ہیں تو equal to substitute آپ نے سبسٹیٹیوٹ کی سپیلنگ صحیح لیکنی یہ بریکٹ سٹارٹ یہاں پر جو بھی تیکسٹ ہے اس میں مجھے چینج کرنے اب آپ نے پرانی سپیلنگ بتانی ہے پرانی سپیلنگ ہے NTS اور آپ نے اس کو کس چیز کے ساتھ کونسے سپیلنگ کے ساتھ چینج کرنے ہیں میں نے کہا اس کو میں نے چینج کرنے ہیں نٹی ایم کے ساتھ چینج کرنے یا میں اسے کرتا ہوں اس کو بی ٹی ایس کے ساتھ چینج کر لیتا ہوں ہے بی ٹی ایم پورا چینج ہو جائے گا اور اس کو میں نے انٹر کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نٹی ایس کی سپیلنگ ہے وہ پوری کس چیز کے ساتھ چینج ہو گئی ہے بی ٹی ایم کے ساتھ چینج ہو گئی یہاں پر ایک اور بھی میں آپ کو ٹرک بتاؤں کہ اگر آپ اس کوڈ کو کنٹرل مائنس سلیک کر کے ڈیلیٹ کر دیں گے تو آپ کا سارا ڈیٹا زائے ہو جائے گا ریفرنز زائے ہو جائے گا اس طرح کرنے کے بعد آپ اسے ایریا کو سلیک کر دیجئے گا اور اس کو آپ کنٹرل سی کر دیجئے گا اور یہاں پیسٹ میں آ کے آپ اس کو پیسٹ ایس ویلیوز کر دیجئے گا اور جسٹ انٹر کر دیجئے گا تو اب یہاں سے دیکھیں فارمولا ختم ہو گیا اب اگر آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کریں گے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ یہاں سے فارمولا ریموف کر دیئے مجھے امید ہے آپ کی ویڈیو پسند آئے ہوگی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تینکیو ویڈیو مائل